موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلی عزیز طلباء و طالبات اسلام کے معاشرتی نظام کے پس منظر میں ہم گفتگو اور ملاقات کے اسلامی آداب کے حوالے سے بات کریں گے گفتگو اور ملاقات کے آداب میں سب سے پہلی چیز سلام کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا هُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوْهَا جب تمہیں سلام کیا جائے اور دعا دی جائے تو تم اس سے اچھا جواب دوست کا یا کم سے کم اتنا ہی لوٹا دو تو مسلمانوں کے لیے باوقت ملاقات جو پہلی چیز ہے وہ سلام کا کرنا دنیا میں ہر قوم جب باہم ملتی ہے تو ان کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں گریٹنگز کے کوئی قوم نمستے کہہ کر ملتی ہے کوئی ایک دوسرے کو گڑ مارننگ کہہ کر ملتے ہیں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں مگر اسلام نے جو الفاظ دیے وہ جس قدر جامعیت ان الفاظ کے اندر پائی جاتی ہے وہ دنیا کے کسی اور الفاظ کے اندر جو باہم ملاقات کے وقت بولے جاتے ہیں ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے سلام کے ساتھ ساتھ موقع اور محل کو دیکھتے ہوئے مصافحہ کرنا بھی ملاقات کے آداب میں سے ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث پاک ہے کسی نے آ کر آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام بہتر ہے تو آپ نے فرمایا سب سے بہترین اسلام کی خسلتیں اور عادتیں یہ ہیں کہ تم کھانا کھلاو اور ہر شخص کو سلام کرو خواہ تمہاری اس سے جان پہچان ہے یا نہیں ہے اور مصافحہ کرنے کے حوالے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں سلام جو ملاقات کا ایک بنیادی ایک انصر ہے اور پہلا قدم ہے ملاقات کا تو اس کے اندر پہل کس کو کرنی چاہیے یاد رکھیے ویسے تو نبی کریم علیہ السلام نے سلام میں پہل کرنے والا خواہ کوئی بھی ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو سواری پر ہو یا پیدل ہو پہل کرنے والے کے بارے میں ایک خبر دے دی کہ وہ تکبر سے بری ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ انسان ہوتا مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ پروٹوکولز بھی دیئے کہ کون ہیں جن کو پہل کرنی چاہیے اس میں کہا گیا کہ جو سوار ہے وہ پیدل والے کو سلام کریں جو پیدل ہے وہ بیٹھے ہوں کو سلام کریں اور جو لوگ کہیں بیٹھے ہوں ہیں تو جو آنے والے ہیں وہ ان کو سلام کریں اور چھوٹے بڑوں کو سلام کریں مگر ساتھ ہی پھر یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ البادیو بستلام بریو من القبر یہ اگر تفریقات نہ بھی ہو سکیں یا کوئی انتظار نہ کرے کہ مجھے کیا جائے گا تو میں کروں گا بہرحال تکبر سے برات کا وعدہ اس کے لیے ہے جو سلام کرنے کے اندر پہل کرتا ہے ملاقات کے آداب میں ایک خوشدلی سے ملنا مسکراتے ہوئے ملنا حدیث پاک کے اندر آتا ہے لَا تَحْتَ كِرَمْ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيَّةِ وَلَوْ أَنْ تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهِنْ تَلَقْ کسی نیکی کو بھی کم تر اور حکیر نہ جانو بھلے اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو یہ مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا بھی ایک نیکی ہے اس کو بھی کم تر نہ جانا جائے اسی طرح آداب ملاقات میں جو ایک بڑا اہم عدب ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی سے ملاقات کے لیے جائیں تو اس سے اجازت لے کر جائیں ٹائم لے کر جائیں اس کے گھر میں جب داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نور کی ایت نمہ 27 میں بیان فرمایا اے ایمان والو اپنے گھروں کو چھوڑ کر کسی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ ان سے اجازت نہ لے لو اور ان کو سلام نہ کر لو اجازت لینا اور سلام کرنا یہ دو پہلی چیزیں ہیں ملاقات سے قبل اور ایک دوسرے سے گفتگو کرنے سے پہلے حضور نبی کریم علیہ السلام کی صیرت طیبہ میں ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ احادیث پاک ملتی اجازت طلبی میں ایک عدب یہ سکھایا گیا کہ آپ تین بار اجازت لیں خواہ وہ دستک کی شکل میں ہے خواہ وہ دور بیل بجانے کی شکل میں ہے خواہ وہ آواز کی شکل میں ہے اگر تیسری بار بھی آپ کو جواب نہ آئے تو مزید اس کے اوپر زور نہ دیتے رہیں بلکہ وہاں سے واپس چلے جائیں اور یہاں تک بھی قرآن میں کہا گیا اگر گھر والے یہ کہیں کہ ہم مصروف ہیں اور اس وقت کسی وجہ سے بھی ملاقات نہیں کر سکتے تو دل میں کسی طرح کی قبیدگی اور نرازگی لائے بغیر وہاں سے چلے جائے کرو یہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں ملاقات کے آداب میں سرگوشی سے منع کیا گیا جب تین آدمی بیٹھے ہوں اور دو آدمی آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیں تو یہ تیسرے آدمی کے لیے بڑی تکلیف کا موجب ہوتا ہے اور اس کے دل میں ترہ ترہ کے خیالات اور وسوس سے پیدا کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی معاشرت کے اندر جو آداب ملاقات میں سکھائے ہیں ان میں کہا گیا کہ آپ ملاقات جب لوگ اسے ملیں تو اچھی بات کہیں اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتے تو پھر خاموش رہنا بہتر ہوگا اللہ کا بھی حکم ہے وَقُولُوا لِنَّا سِ حُسْنَا لوگوں سے اچھے اور امدہ طریقے سے بات کیا کرو تو اپنی محفلوں کے اندر لچرپن اور گھٹیا غیر میاری گفتگو کرنا یہ تعلیمات اسلام کے بالکل خلاف ہیں ہمیں کہا گیا کہ ہم پوزیٹیو ہوں ہم اچھی گفتگو کریں اچھے آئیڈیاز پر بات کریں ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنا خیر و آفیت دریافت کرنا یہ ساری چیزیں خیر کے پہلو ہیں ان پر بات ہونی چاہیے نہ کہ کسی کی غیبت شروع کر دینا کسی کے بارے میں خفیہ ساتشی شروع کر دینا یہ ناپسندیدہ بات ہے اس سے رکا گیا ہے اسی طرح آداب ملاقات میں اور آداب گفتگو میں ایک عدب یہ سکھایا گیا کہ گفتگو میں تیزی کی بجائے آہستگی ہونی چاہیے حضور نبی کریم علیہ السلام کیسے گفتگو کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے اگر کوئی شخص حضور کی الفاظ گننا چاہتا تو بہ آسانی گن سکتا تھا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام تمہاری ماں نے تیزی سے کلام نہیں کیا کرتے تھے بلکہ آپ کی گفتگو کا اس علوب یہ تھا کہ آپ کلام کے درمیان وقفہ فرماتے ہمارے پاس بیٹھنے والا شخص اسے صرف سن کر ہی یاد کر لیا کرتا تھا اسی طرح باہمی ملاقات میں اور گفتگو میں یہ جو خوشامدی روئیے ہیں اسلام نے اس کو سخت نہ پسند کیا خوشامد کرنے سے منع کیا اور حضرت مقداد بن اسود سے روایت یہ حدیث پاک ہے کہ جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے موں پہ خاک ڈال دو یعنی ان کو ڈسکرج کرو ان کو یہ کام نہ کرنے دو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ہمارے اندر طبیعتیں خوشامدوں کی عادی ہو گئی ہیں اور خاص طور پر جو بڑے منصب اور عہدو پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ خوشامد پسند ہیں اور خوشامدی لوگوں کو اپنے قریب کرنے والے ہوتے ہیں جس سے حقائق ان تک نہیں پہنچتے ہیں اور صحیح اور سچی بات کرنے والوں کو ان کی محصل تک رسائی نہیں ملتی ہے اسلام نے اس لیے خوشامد کے کلچر کو پسند نہیں کیا حق اور درست اور سچی بات کہنے کو پسند کیا یہ وہ بنیادی ایٹیکیٹس اور آداب تھے جو محافل کی باہم ملاقات اور گفتگو کے حوالے سے ہمیں دین نے تعلیم فرمائے